تو حضرت جیسے تاریخ میں آتا ہے کہ کچھ انبیاء جو تھے ان کے ہاتھ پہ صرف چند لوگ ہی ایمان لائے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں کہ جن کے ہاتھ پہ لاکھوں لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو نبی کی دعوت ہوتی ہے وہ سب سے جئیت دعوت ہوتی ہے تو پھر حضرت ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ولی اللہ کی دعوت ہے اس کے ذریعے زیادہ لوگ ایمان لے آتے ہیں اور نبی بظاہر دیکھنے میں اس کی دعوت اتنی نہیں ہوتی بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اچھا سوال کیا آپ نے اصل میں اللہ تبارک و تعالی و قرآن کریم میں حقیقت بیان کر دیئے کہ انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاہ جب ابو طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور وہ کلمہ ایمان نہیں پڑ پائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ تھے تو یہ آیات نازل ہوئیں کہ انکا لا تہدی من احببتا کہ پیغمبر بے شک آپ جو ہے جس سے محبت کرتے اس کو ہدایت دے دیں یہ ممکن نہیں ہے ولیکن اللہ یہدی من یشاہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دیں اصل بھی ہدایت کے فیصلے آسمانوں سے آتے ہیں آگے جتنے جو انبیاء اکرام علیہ وسلم وہ تو مدبر عمر ہیں تدبیر عمر کرتے ہیں جیسے ملائکہ ہیں ملائکہ تدبیر عمر کے لئے اللہ ہمیں مقرر کر رکھے ہیں جبریل کا کام یہ ہے میکائل کا کام یہ ہے اسرافیل کا کام یہ ہے اور اسرائیل کا کام یہ ہے تو یہ مدبر عمر ہیں جس کو قرآن میں مدبر عمر کہا لیکن اصل کرنے والا اللہ توارک وطالہ ہے تدبیر عمر یہ کرتے ہیں میکائل بارج برساتا ہے اب ہم کبھی دعا نہیں کہتے مکائل یار مکائل بارش بر صاحب گرمی بہت ہے کبھی مکائل کا نام لیتے ہمیں پتہ ہے مکائل کی کوئی مجال نہیں اصل اللہ کی اجازت چاہیے ہم اللہ سے دعا کر دیا اللہ بارش دے دے حالانکہ اللہ میں کہا کہ میں نے مکائل کی ڈیوٹی لگایا جو مکائل سے مانگو نا نہیں ایسا نہیں ہوتا ہم کسے مانگتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں معلوم ہے کہ یہ ملائکہ یہ تدبیریں عمر کرتے ہیں اصل آکام اللہ کے در سے آتے ہیں اسی طرح سے اصل حادی اللہ ہے باقی تدبیریں امور کے لئے اللہ نے انبیاء اور اولیاء کو بھیج رکھا ہے اور انبیاء اور اولیاء حدیعت کے کام کرتے ہیں اب اللہ تبارک و تعالی کی یہ تکوینی حکمت ہے کہ اللہ کسی کے ہاتھ پر لاکھوں کو مسلمان کر دے کسی کے ہاتھ پر ایک بھی مسلمان نہ کرے یا اللہ اپنی وہ مشیط کی شان دکھانا چاہتے ہیں لہذا انبیاء میں ایسے گزر گئے کہ جن کے ہاتھ پر ایک بھی مسلمان نہیں ہوا لہذا حدیث میں آتا ہے کہ بعض ایسے انبیاء کا روز قیامت میں ہیں کہ اکیلا آئے گا اس کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں ہوگا بعض ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ سے دو امتی ہوں گے بعض کسی کے تین امتی ہوں گے کسی کے چھ امتی کسی کے آٹھ امتی ہوں گے تو اس طریقے سے انبیاء ہیں کہ باقی لوگ ایمان نہیں لائے لیکن سب سے بڑی امت جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تکوینی حکمت ہے کہ انبیاء اکرام صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کے ہاتھ پر ایک بھی ایمان نہیں لائے اور اولیاء کاملین جو ہیں ان کے ہاتھ پر لاکھوں ایمان لے آئے اور پھر اولیاء کاملین اس امت کے جو اولیاء ہیں وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نور نبوت ظاہر ہے کہ وہاں سے ان کو فیض مل رہا ہے ولایت کا پاور وہ ہے تو وہاں سے جب ان کو ولایت کا مل رہا ہے تو اس کی طاقت اور پاور تو زیادہ ہوگی اللہ اکبر اس سے ایک حدیث پر فرمایا کہ فرمایا کہ العالم فی قومی العالم فی قومی کا نبی فی امتی کہ میری امت کا جو عالم ہے وہ اپنی کمیونٹی کے اندر اپنے قوم کے اندر اپنی کمیونٹی میں ایسے ہے کہ جیسے کہ پہلے بنی اسرائیل کا نبی اپنی امت کے اندر ہوتا تھا یعنی بنی اسرائیل کا جو نبی اپنی امت میں آتا تھا وہ جس طریقے سے ڈیوٹی سمالتا اور توحید کا پیغام پہنچاتا تھا فرمایا آپ نبوت ختم ہو چکی ہے میرے علماء کو میرے وارث بنا دیا گیا ہے ایک عالم ایک کمیونٹی کے اندر اس کی شان ایسی ہوتی جیسے کہ بنی اسرائیل کے نبیوں والی شان وہ اسی طرح ذمہ داری سمالتا ہے توحید کا پیغام دیتا ہے شرک سے بجاتا ہے حق کی راہ دکھاتا ہے اور لوگوں کی کنفیشن دور کرتا ہے جیسے نبی کرتے تھے تو یہ فرمایا اس لئے آج جو ہے ایک ولی جو ہے وہ ظاہر فیضان نبوت سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لے رہا ہے لہذا اس کی برکات آگے ظاہر ہوتی ہیں لیکن یہ کہ اس سے نبی کا مقام اس مقام تک یہ ولی نہیں پہنچ سکتا بلے لاکھوں انسان اس کے ہاتھ پہ ایمان لے ہیں لیکن یہ ولی اور وہ نبی ہیں نبی کا مقام کہاں ہیں ساری دنیا کے ولی کٹھے ہو جائیں نبی کے مقام کوئی نہیں پہنچ سکتا بے شک بے شک یہ وجہ ایسا ہے کہ اللہ اپنی مشید کی شان دکھاتا ہے جی بلکل یہ ایک ظاہر قرینہ سامنے میرے نظر میں آرہا تھا کمپیریزن کے لیے اس لئے میں نے آپ سے پوچھ لیا بے شک نبی کی شان کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا بلکل موسیقی